پاکستان کے جو حالات ہیں سیاسی حالات بھی اور لائنڈ آرڈر کے حالات بھی ایسٹرن بارڈر پہ انڈیا بیٹھا ہوا ہے پاکستان کو کھا جانے کی نیت سے ویسٹرن بارڈر پہ افغانستان میں حالات بڑے خراب ہیں اور اکنومک حالات بھی بڑے چیلنجنگ ہیں سود کی قسطن دینے کیلئے پیسے نہیں ہیں مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں مارچ کروں گا اور پاکستان کو آزادی دلاؤں گا تو یہ شرعی نکتہ نظر سے اسلامی نکتہ نظر سے یہ کہاں تک جائز ہے مولانا صاحب کا یہ سٹیپ بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سب سے پہلے میں اپریشیٹ کروں گا ٹاپک ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کو جب وہ آزادی مارچ اور دھرنا دینے کا کیا اخلاقی اور شریع جواز ہے لیکن اس حساس ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے میں ایک چیز کلیر کرتا جاؤں کہ میں ذاتی طور پر کسی بھی فرد یا جماعت کا نہ سپورٹر ہوں نہ ووٹر ہوں اور اصل میں میں اسلام اور پغمبر اسلام اور پاکستان کا سپورٹر ہوں تو ان کی سپورٹ کرتے ہوئے اگر کسی بھی فرد یا جماعت کو اس کے موقع کی تائید ہوتی ہے یا اس کو نفع پہنچتا ہے تو اس کا نفع پہنچنے ایسی ہے کہ جیسے مخدوم کو انسان پنکھا جھولتا ہے لیکن دائیں بائیں والوں کو بھی ہوا پہنچتی ہے تو بس یہی سمجھیں تو اس لئے یہ کوئی نہ سمجھے کہ میرا موقع کسی کو سپورٹ کر رہا ہے یا کسی کو جائے کوئی کہ ووٹ میں دے رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے میں جو ایک جو پاکستان یا جو اسلام کو جو مفید سمجھتا ہوں اپنے ناقص علم کے روشنی میں ایک بات کہتا ہوں جہاں تک مولانا فضل عمان صاحب کے اس جو ہے وہ ازادی مارچ اور دھرنے کی بات ہے اصل میں یہ دیکھا جائے کہ اگر جو ہے مولانا فضل عمان صاحب کا یہ ازادی مارچ اور دھرنے کا یہ جو مطالبہ یہ مولانا یہ جو ہے وہ عمران خان کی اقوام متحدہ میں تقریر کے بعد جو کہ کامیاب تقریر ہوئی اور پوری دنیوں کو ایک بہت واضح پیغام پہنچا ہے اس کامیاب تقریر کے بعد جو ہے یہ اگر ان کا یہ مطالبہ سامنے آیا ہے اور انہوں نے ایک دم یہ ازادی مارچ جگا اور دھرنے کا اعلان کر دیا اور پورے ملک کے دے انتشار کی کیفے پیدا ہو گئی تو اگر یہ اس کے بعد یہ صورتحال سامنے آئی تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ مولانا کا یہ جو طرز عمل ہے یہ بدنیتی اور بددیانتی پر محمول ہے ایک بدنیتی اور بددیانتی ہے کہ ملک کو بھی انہوں نے انتشار میں ڈال دیا اور گوہ ہے کہ ان کی نیتی ہے کہ جو ان کی تقریر تھی جو ان کا موقف تھا گوہ ہے کہ اس کو سب اداس کر دیا جائیں اور اگر اگر جو وہ مولانا کی یہ مطالبہ جو ہے وہ ابھی کا نہیں بلکہ پرانا مطالبہ چلا آ رہا ہے اور پہلے سی مولانا جو ہے وہ اس قسموں کا مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں یہاں تک کہ جب دوہزہ اٹھارہ کا الیکشن کا فیصلہ سامنے آیا اسی وقتی انہوں نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا یہاں تک اپنے حلیف جماعتوں کو بھی یہ کہہ دیا کہ تم لوگ حالف نہ اٹھاؤ کیونکہ یہ جالی منٹینڈ ہے اور جالی منٹینڈ کے نتیجے میں یہ جو گیا کہ وہ وزیراعظم عمران خان سامنے آ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان جماعتوں نے اس بات کو نہ سنا جبکہ آج وہ جماعتیں اس بات کی محطریف ہو گئیں اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو معلوم ہے کہ اگر یہ مطالبہ پہلے سے چلا آ رہا ہے تو پھر اس صورت میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مولانا فضل معاہ صاحب نے کسی بدنیتی یا بددیانتی کا مظہرہ کیا ہے کہ وہ یوینوں کی تقریر یا امریکہ کامیاب دورے کے بعد اچانک یہ ساری صورتحال پیدا ہو گئی ہے یا انڈیا کو خوش کرنے کے لئے انہوں نے یہ موقف اختیار کر دیا ہے پھر ہم ان پر کسی قسم کی بدگوانی نہیں کر سکتے بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ان کو آئینی اور جمہوری حق ہے کہ آئینی اور جمہوری حق ہے کہ وہ اس قسم کا جو ہے وہ لانگ مارچ کر سکتے ہیں یا اسی طریقے سے وہ دھرنا دے سکتے ہیں تو اپنا جمہوری اور آئینی حق ادا کریں گے اور اسلامی نکتہ نظر سے بھی جو ان کو اس کا اخلاقی اور شیع جواد حاصل ہو جائے گا اور جو ہے کہ جو وزیراعظم جالی مینٹینڈ کے ساتھ ان کے موقف کے مطابق آیا ہے تو اس سے وہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اسطیفہ کا مطالبہ کریں کہ لیا آپ اسطیفہ دیں اس لئے کہ ہم شروع سے اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں چلے آ رہے ہیں تو ہم پھر یہ کہیں گے کہ مولانا کے آپ کی جو سٹیٹیجی ہے یہ گویا ہے کہ ان کی جو شروع دوہزار اٹھارہ سے جو انہوں نے انکار کیا تھا یہ نتائج کو تسلیم کرنے سے اس سٹیٹیجی کا ایک اگلا قدم ہے کہ انہوں نے اگلا قدم بھی اٹھایا کیونکہ پورے سال کے اندر وہ مختلف موقف ہے مختلف انداز سے اختلاف رائے کرتے رہے اور وہ اپنی جو کوششیں جاری رکھیں اور اب انہوں نے اگلا سٹیپ اٹھائے کہ اب ہم آزادی مارچ کی شکل میں اور دھرنے کی شکل میں ہم دار و خلافہ پہنچیں گے تاکہ اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے اور گویا کہ ان کے موقف کے مطابق کہ یہ جو جالی وزیعظم ہمیں تسلیم نہیں ہیں تو اس صورت میں ہم ان پر کوئی بدگمانی نہیں کریں گے اور جب ہم تجزیہ کرتے ہیں اور ہم تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو مولانا کے یہ موقف آج کا نہیں ہے یہ نیا نہیں ہے کہ آج اچانک انہوں نے چیز ہڑھ کھڑی کر دی ہو کہ جس کی وجہ سے حالات پیدا ہو گئے بلکہ مولانا شروع سے ہی اس بات کا اظہار کرتے آئے ہیں کہ مجھے جو ہروایا گیا ہے وہ جالی مینٹین اسی طریقے سے جالی طریقے سے یہ جو ہے سارا سبوتاز کیا گیا مخصوص اداروں نے یہ سارا یہ شبخون مارا ہے لہٰذا ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے یہاں تک جیسے میں نے بتا ہے کہ حلیف جماعتوں کو پی ایم ایل اینا اور دوسروں کو بھی کہتے رہے کہ آپ حالف نہ اٹھائیں کیونکہ یہ سارا جالی مینٹینڈ ہے جس کے مطلب پری پلین یہ سب ہو رہا ہے تو کیونکہ پہلے سے کرتے آ رہے ہیں لہٰذا اس صورت میں ہم کہیں گے ان کا یہ جمہوری اور آئینی حق بھی ہے اور اسلامی نکتہ نظر سے بھی ان کا اپنا موقع پیش کرنے میں ان کو کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ قدغہ نہیں لگائی جائے گی اور وہ اپنا مطالبہ رکھ سکتے ہیں اب حکومت وقت پر ہے کہ حکومت وقت ان کے مطالبوں کو کس انداز سے پورا کرتے ہیں حکومت وقت ان کی شکایت کو کس طریقے سے دور کرتے ہیں یا جو مجاز ادارے ہیں وہ ادارے جو اس کے اندر جو انٹرفیرنس کر کے اس کو آپس میں جائے کیسا ایک سولوشن نکالتے ہیں اب یہ ان کا کام ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ اصل میں یہ اس طرح کے لانگ مارچ یہ پہلی حکومت پر کرتی جلی آئی ہیں بینظیر نے اپنے دور میں کیا نوازشیب نے اپنے دور میں کیا یہاں تے کہ دھرنے کا جو آغاز ہے یہ تو عمران خان صاحب نے خود ہی شروع کیا اور اس وقت جائے مولانا فضل مہان صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب نے یہ دھرنے کا جو ریت ڈالی ہے یہ ریت خطرناک ہے کیونکہ یہ ریت آگے چل سکتی ہے اور وہ ہی ہوا اور پھر یہ کہ میں عمران خان صاحب نے جب وہ یہ دھرنے کا جو ڈالا تھا وہ تو ایک بھاری مینٹینٹ سے ایک جو وزیریعظم آیا تھا وہ اور جنون وزیریعظم جو تھا اس کے خلاق گویا ہے کہ یہ سارا انہوں نے دھرنہ کیا تھا تو اس لئے جائے وہ مولانا نے اس وقت کہا تھا کہ یہ ریت اچھی نہیں تو گویا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دور آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے جیسی کی بنیاد ڈالی آج وہی چیز ان کے سامنے آ رہی ہے تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ حتہ دی دیتیاں دندنہ کھولی پہ دیاں نے تو بات وہی ہے عمران خان صاحب جو کر بیٹھے ہیں اب وہی چیز ان کے سامنے آ رہی ہے لیکن اب حکومت وقت جب بالکل صاف اور سالیڈ ہے تو اس کو گھورانا نہیں چاہیے اور وہ جی اس کو ٹیکل کرے اور جو بھی وسائل ہے اس کو بروی کارلا کے وہ مولانا فضل امان صاحب کی جو مطالبت ہیں آئینی اور جمہوری طریقے سے اس کو پورا کریں اور یہی جو ہے جمہوریت کی شان ہے کہ جمہوریت کے ہی خوبصورتی ہے جمہوریت میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی کھڑا ہو گیا لہذا اب یہ کمال حکومت کا ہے کہ اب دیکھیں حکومت میں کتنے تپڑ ہیں کہ وہ اس چیز کو یہ ٹیکل کرتی ہے ویسے تو بائی دوئے ہم شور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ پرائم نسٹر صاحب نے آفر کیا ہے کہ میں آپ کو کنٹینر بھی دوں گا فری میں اور آپ کو بریانی بھی دوں گا فری میں تو کم از کم کچھ تو انہوں نے کوپلیٹ کیا ہے نا دھرنے والوں کے ساتھ موسیقی